خوبصورتی تو ہر کوئی چاہتا ہے لیکن خوبصورت نظر کیسے آئے وہ کوئی نہیں چانتا آج میں آپ کے ساتھ کمال کی ریمیڈی شیئر کروں گی انوانٹیڈ ہیر کے بارے میں انچاہے بال چاہے فیس پر ہوں اپر لپس پر ہوں بازوں پہ ہوں ٹانگوں پہ ہوں انڈر رام پر ہوں جسم کی کسی بھی حصے پر ہوں بہت بدنما نظر آتے ہیں اور بہت برے لگتے ہیں ہم کتنا بھی میک اپ کر لیں لیکن پھر بھی اگر یہ انچاہے بال ہمارے فیس پہ بازوں پہ ہاتھوں پہ اور اپر لپس پر نظر آئیں گے تو وہ اچھے نہیں لگیں گے ہماری خوبصورتی اسے پھیکی پڑے گی تو میں آپ کے لیے آج بہت کمال کی ریمیڈی شیئر کروں گی جس کو آپ اپلائے کر کے چاند ہی دنوں کے اندر اندر آپ نے اپنے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو ختم کر سکتے ہو ویڈیو کو سکپ ذرا بھی نہیں کرنا سے پہلے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کرو تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون کے برابر ویزلین ویزلین آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے ایزلی مل جائے گی یہ ہماری سکن کو تھوڑا موسٹرائز بھی رکھے گی اور تھوڑا سا چپ چپا اور اس میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے انوانٹڈ جو ہیر ہوتے ہیں وہ ایزلی ریموو ہو جائیں گے سیکنڈ انگریڈینٹس اس میں چاہے گا کول گیٹ کوئی سبھی آپ کے پاس جو بھی گھر میں اویلیبل ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں کول گیٹ آپ ایڈ کر دو اور دونوں انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لو جب ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوگے نا تو اس میں تیسری چیز جائے گی بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بھی ہماری انوانٹڈ ہیر انچاہے بالوں کو ہتم کرنے میں بہت ورک کرتا ہے اور یہ ہمارے سکن کے اوپر ڈارک نکلز ہو گئے ہیں جیسے ہاتھوں پہ نیک پر تو یہ ہے کہ یہ آپ کے نکلز کو بھی لائٹن اپ کر دے گا اور اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے شوگر یعنی چینی چینی ہماری سکن کو ایکسپلیویٹ کرے گی اور ڈیڈ سیل سکن کو بھی ریموف کرے گی اور کافی حد تک ہمارے جو بال ہوتے ہیں انوانٹڈ ہیر ہوتے ہیں ان کو بھی ان کی جو جھنے ہیں ان کو نرم کر دے گی اور ایزیلی وہ آسانی سے اتر جائیں گی اور لاسٹ ہمارا انگیریٹ اس میں گیا ہے آپ چاہے تو لیمن جوس بھی آئٹ کر سکتے ہو اگر لیمن جوس نہیں ہے تو آپ اس میں وائٹ وینگر ہاف ٹیبل سپون ایڈ کر دو ان سبھی چیزوں کو گائز اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بہت ہی زبردست آپ کے پاس یہ پیک بن کے ریڈی ہے اچھی طرح سے مکس جب آپ اس کو کرو گے تو ایک کریمی سا ٹیکچر میں یہ نظر آئے گا آپ کو آپ اس کو اپنے بازوں پر اپنے ٹانگوں پر جہاں جہاں فیس پر پر لپس پر جدھر جدھر بھی آپ کو ایشو ہے ہیرز کا آپ ریموو کرنا چاہتے ہو تو بینہ ججک آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکس نہیں ہے ہاں اگر آپ کی سکن زیادہ سنسٹیو ہے آپ اس میں لیمن بھی ہے تو تھوڑے لیمن کی کوئنٹیٹی آپ کم کر دو اور بیکنگ سوڈے کی بھی کوئنٹیٹی تھوڑی کم کر دو تو یہ ہے کہ پھر آپ اس کو اپنے فیس پر بھی اپلائے کر سکتے ہو ایدروائز آپ اس کو اپنے ہاتھوں پر بازوں پر اور ساتھ میں اپنے ٹانگو پر بھی انڈر رامز پر بھی اپلائے کر سکتے ہو جدر جدر آپ کو اپنے ہیرز ریموو کرنے ہیں آپ اس کو اپلائے کر کے جنٹل اس کو مساج کر لو اپر ڈریکشن میں اس کو مساج کرنا ہے جدر بالوں کی اوپر کی سائیڈ آپ نے نہیں کرنا ہے اسے نیچے کی سائیڈ پر آپ نے اس کو ہلکا ہلکا مساج کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو لگے رہنے دینا ہے اس میں جو ہم نے شگر ڈالی ہے وہ آپ کی سکن سے ڈر سیل سکن کو بھی ریموو کرے گی اور انوانٹڈ جو ہیر ہیں اس کو بھی کافیت تک نکلنے میں اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں بالوں کی ان کو بھی نرم کر دیتی ہے آپ نے اس ریمیڈی کو ہفتے میں تین دفعہ ضرور اپلائے کرنا ہے گائز یقین جانے پہلے ہی فرسٹ اپلائے پر بھی آپ کو کافی اچھے ریزلٹس ملیں گے لیکن تین دفعہ آپ نے اس کو پہلے ہفتے میں یوز کرنا ہے اور بیسٹ ریزلٹس آپ کو ملیں گے تو اس کے بعد آپ نے ویک میں ون دفعہ اپلائے کرنا ہے اس طرح کرتے کرتے آپ کے ہاتھ پاؤں ایک دم نرمو ملائم گورے اور فیر ہو جائیں گے اور انوانٹڈ ہیر بھی جو برے لگتے تھے وہ نظر نہیں آئیں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے